بیرون جبروں میں کسیں گے سمجھا گئے لیکن اگر آپ نے کسی چیز کی اندرونی لمبائی یا گولائی یا مرتائی یا پتر ناپنا ہے آپ اسے بیرونی جبروں رکھیں گے تو اسے آپ یوں رکھیں گے I'm sorry سمجھ گیا لیکن اگر اسی کو باہر سے ناپنے گئے تو یوں رکھیں اور اگر اندر سے تو یوں رکھیں سمجھا گئے یہ بات یہ کیسے جبڑے ہیں اور یہ کیسے نہیں دوسری چیز ہے اس کا zero correction zero correction جب آپ ان جبروں کو بند کریں گے تو اس ورینر کیلپرز پر دو سکیلز ہیں دو پیمانے ہیں دونوں کا zero ایک ساتھ ہونا چاہیے دونوں کا zero ایک ساتھ ہونا چاہیے اگر ایک ساتھ نہیں ہیں تو پھر اس میں صفری غلطی ہے پھر اس میں zero error یا صفری غلطی ہے وہ ہم آپ کو صفری غلطی دور کرنا بار میں چکھائیں گے تھوڑا سا مشکل ہے پہلے آپ بنیادی باتیں سمجھیں گے پھر ہم آپ لیکن اگر دونوں zero بالکل ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو پھر zero error نہیں ہوگا اگر zero error ہے تو zero error دور کرنا ضروری ہوگا ٹھیک اچھا اب آپ دیکھیں اس پر دو سکیلز ہیں ایک کہلاتی ہے main scale یہ جو لمبے والے روڈ پر جو سکیل ہے وہ کیسی ہے main scale کیا کہلاتی ہے main scale اس پر تقریبا 12 سنٹی میٹر کے نشانات لگی ہیں کتنے سنٹی میٹر کے نشانات لگی ہیں اور جو دوسری scale وہ دیکھیں جو اس کے اوپر گھوم رہی ہے اس کے اوپر دوسری scale جو گھوم رہی ہے یہ کہلاتی ہے vernier اب اس نے گھوم رہی بن کر گھوم رہی کیا کہلاتی ہے vernier vernier اس پر صرف ایک سے لے کر نو تک نشاناتیں نمبر لکھے ہوئے نہیں خالی نشانات بنے ہوئے کیا ہے خالی نشانات بنے ہوئے ہیں یہ اسے کہتے ہیں vernier scale جو گھوم رہی ہے یہ کیا کہلاتی ہے vernier scale یہ کہلاتی ہے vernier scale اچھا اب پیمائش لینے کیلئے آپ کو دونوں چیزیں آپ کو دونوں چیزیں دونوں چیزیں دونوں ریڈنگ میں نہیں پڑتی ہے main scale کریڈنگ بھی لینے پڑتی ہے اور various ریڈنگ بھی لینے پڑتی ہے وہ کیسے لیتے ہیں فرض کریں کہ ہم اس مائکرو میٹر کا پتر پتر کسے کہتے ہیں گولائی معلوم کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو اس میں یوں رکھیں چیزیں یوں رکھ دیا اور یوں رکھنے کے بعد پھر آپ کیا کریں گے یہ دیکھیں گے کہ یہ جو ورنیر سکیل کا پہلا نشان ہے ورنیر سکیل کا پہلا نشان ہے یہ main scale کے کس نشان پر ہے main scale کے کس نشان پر ہے ابھی ہم آپ کو روشن میں دکھائیں گے main scale کے کس نشان پر ہے جس نشان پر ہوگا وہ ہے main scale کی پیمائش وہ کیا ہے main scale کی معلوم اثر پیمائش تقریباً یہ وہ آپ نوڑ کر لیں گے وہ آپ کیا کریں گے نوڑ کر لیں گے پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ جو ورنیر سکیل پر جو نو نشان لگے ہوئے ہیں یہ main scale کے کسی نشان کے ساتھ کوئی ایسا نشان ہے جو main scale کے کسی نشان کے ساتھ بالکل صحیح جڑا ہوا ہو کیا ہو جڑا ہو تو کوئی ہوگا پہلا دوسرا تیسرا چوتھا کوئی نہ کوئی ہوگا آپ اسے نوڑ کر لیں اسے کہتے ہیں منطبق درجہ اسے کیا کہتے ہیں منطبق درجہ منطبق درجہ کا مطلب ہے جڑا ہوا درجہ منطبق درجہ کون تک کیا ہے جڑا ہوا درجہ تو ابھی تک آپ نے کتنی چیزیں معلوم کی دو main scale پر پہمائش اور منطبق درجہ main scale پر پہمائش اور منطبق درجہ اور منطبق درجہ پہمائش اتنی ہے باقی calculation ہے پہمائش کتنی ہے کتنی ہی باقی calculation حساب کتاب ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ حساب کتاب کیا ہے